موسیلی سفید سنسکرت میں شویت موسیلی کہتے ہیں موسیلی نمبر دو کو جو کہتے ہیں مرہٹی میں اسے پندھاری موسیلی کہتے ہیں مزاج جو ہے موسیلی سفید کا گرم خوشک ہے مقدار اس کی چھے گرام تک استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر ساتھ میں چینی یا مصری کا استعمال کیا جائے تو یہ سیلان عورتوں کے جریان میں اور مردوں کے جریان اطلام کے لیے بہت مفید ہے فوائد نمبر ایک کے بھی وہی ہیں اور نمبر دو کے بھی وہی ہیں دونوں کے فوائد بہتر ہیں یعنی دونوں کے فوائد مفید ہیں اور مجرب ہیں انہیں مرقبات میں بھی استعمال کیا جاتا ہے مجونوں میں بھی استعمال ہوتا ہے اور مفردات کی صورت میں بھی انہیں استعمال کیا جاتا ہے ایک قسم کی موسیلی جو ہے یعنی ایک نمبر جو ہے دوسری اس کا بدل ہے مسلی سفید جو ہے بانج پن کے امراض میں مفید ہے مردوں کے امراض مقصوصہ میں یعنی جریان اطلاع مردانہ کمزوری دھات اور جسے ہم کہتے ہیں سوزاک سوزاک کے امراض میں سپرم میں سپرم کو بڑھانے کے لیے مردوں کے سپرم کو بڑھانے کے لیے بہت مفید ہے اس کا عطی حمل میں بہت مفید ہے صحت کو قیم رکھنے کے لیے بہت مفید ہے جسمانی صحت کی فاظت کے لیے مسلی سفید کا استعمال بہت مفید ہے عورتوں کے بانج پن میں عورتوں کے لکوریا میں سیلان میں عورتوں کی کمزوری میں یعنی جب بچہ ہو تو بچے کے بعد جب کمزوری ہو جاتی ہے خواتین کو یا ملاب کے دوران کمزوری ہو جاتی ہے تو یہ مسلی سفید کا استعمال بہت ہی مفید ہے اور مجرب ہے مسلی سفید کے بارے میں یعنی کلورو فوٹم اورنڈی ناسیم بیک کے بارے میں یا اسپارا گسہ باسن ڈینز راکس کے بارے میں مرہٹی پنٹھاری مسلی کے بارے میں شیوت مسلی شوید مسلی کے بارے میں میں دریا کو کوزے میں بند کرتے ہوئے یہ کہوں گا مقصود ہے نوادرِ طبی کی شان یہاں حکمہ کی جتوں کا اچھوتا ہو کچھ بیان حکمہِ شارکین نے کرشمے کیے بیان عمل میں ان کے فیض سے آئیں یہ بوٹیاں سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کے مردوں اور عورتوں کے امراض کے لیے امراضِ مقصوصہ میں بہت مفید ہے ایسے لوگ جو مجھے کہتے ہیں حکیم صاحب کوئی سردی کا علاج بتائیے سردی سے چھٹکارہ بتائیے سردی ہمیں بہت لگتی ہے تو سردی کے امراض سے بچنے کے لیے سردی کی حفاظت کے لیے سردی میں صحت کو قیم رکھنے کے لیے تو جناب سو گرام مسلی کا صفوف لے لیجئے پانچ کلو دودھ میں ڈال کر ہلکی آنچ پر پکائیے جب کھویا بن جائے تو آدھا کلو گھی میں اس کو بھون لیجئے اور ڈیڑھ کلو چینی میں چاشنی بنا کر اس میں ڈال لیجئے اور اس میں کیسر خالص جو ہے دس گرام پرول دس گرام الیچی خورے دس گرام جیفل دس گرام اور چاروں مغز جو ہے چالیس گرام لے کر اوپر چھٹک دیجئے تھال میں برفی کی طرح جمع لیجئے اور روزانہ سردیوں کے موسم میں بیس سے پچاس گرام روزانہ استعمال کیجئے سردیوں کے بچاؤ کا بہترین علاج ہے چار امراض کا موسلی کے نسخہ سے علاج بتاتا ہوں نمبر ایک موسلی سفید نمبر دو گھوکرو خورد نمبر تین تال مکھانا نمبر چار ستاور برابر وزن میں لیجئے اور جتنی چار چیزوں کی مقدار اس کے برابر میں چینی ڈال لیجئے یا مصری ڈال لیجئے تو چار گرام صبح چار گرام شام کو مکس کر کے دودھ کے ساتھ لیجئے گائے کے نیم گرم دودھ کے ساتھ لیجئے نمبر ایک جسمانی کمدوری نمبر دو جریان نمبر تین پشاب کی جلن میں یہ موسلی کا نسخہ جو ہے بہت مفید ہے اور مجرب ہے موسلی سفید سے چورن بنانے کا طریقہ بتاتا ہوں موسلی سفید پچاس گرام لے لیجئے تال مکھانا سو گرام لے لیجئے گھوکرو خورت ڈیڑھ سو گرام لے لیجئے سب تینوں چیزیں ملا کر صفوق بنائیے دو گرام صبح اور دو گرام شام کو دودھ کے ساتھ لیجئے دو ماہ تک استعمال کیجئے جریان اطلام عورتوں کے لکوریا میں بہت مفید ہے جسمانی حفاظت کے لیے بہت مفید ہے اور دو ماہ تک استعمال کیجئے لیکن دورانے استعمال جو ہے گرم ترش اور تلیوی چیزوں سے آپ پرہیز کیجئے منی بڑھانے کا طریقہ بتاتا ہوں مادہ تولید بنانے کا طریقہ بتاتا ہوں مجھے لوگ فون کرتے ہیں ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں نے پچھلے اٹھارہ سال میں مجھ سے کہا ہوگا حکیم صاحب کو منی بڑھانے کا طریقہ بتائیں ہمارا مادہ تولید گاڑا نہیں ہوتا بعض اوقات مجھے جان چھڑانی پڑتی ہے کہیں کہیں ایسے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں کہ لوگ ایسے ایسے سوال کر دیتے ہیں مجھے شرمندگی ہوتی ہے تو جو میں اجتماعی طور پر جواب نہیں دے سکتا تو منی بڑھانے کے لیے جو ہے آٹھ اللہ تعالیٰ کی قدرتی نعمتیں ہیں آپ کاغذ پینسل لے لیجئے نسخہ گھر میں بنا لیجئے اور آپ شفاہ پائیں تو مجھے میرے لیے دعا فرما دیجئے گا نمبر ایک مسلی سفید نمبر دو ست گلو نمبر تین کونچ کی گری شد کیوی نمبر چار گھوکرو خورت نمبر پانچ تال مکھانا نمبر چھے اسگند ناگوری نمبر سات ستاور سات چیزیں لے لیجئے برابر وزن میں اور جتنی اس کی مقدار اور اس کے برابر میں چینی ملا لیجئے چھے گرام صبح اور چھے گرام شام کو لیجئے مادہ تلعید بڑھانے کے لیے بہت مفید ہے سپرم کو ایکٹیو رکھنے کے لیے بہت ہی مفید ہے اگر جینے کی خواہش ہے تو آؤ آزما دیکھو فقط کہنے اور سننے سے بھروسہ ہو نہیں سکتا تو نسخہ نوٹ اللہ تعالیٰ کی قدرتی نعمتیں ہیں نمبر ایک مسلی سفید نمبر دو مسلی سیاہ نمبر تین بیمن سرک نمبر چار بیمن سفید نمبر پانچ تال مکھانا نمبر چھے سالہ مصری نمبر سات گوکرو خورت نمبر آٹھ کونچ کی گری شد کیوی ہر ایک بارہ کرام لیجئے نمبر نو اندرجو شیری نمبر دس مستگی رومی نمبر گیارہ علیچی خورت یہ تینوں اللہ تعالیٰ کی قدرتی نعمتیں ہیں یہ چھے چھے گرام لیجئے نمبر بارہ تخم اٹنگن دس گرام لیجئے نمبر تیرہ سنگھاڑا خوش کیا ہوا جو ہے دو سو گرام لیجئے نمبر چودہ مغز تخم تمر ہندی تین گرام لیجئے یہ چودہ اللہ تعالیٰ کی قدرتی نعمتیں لے کر اس کے برابر میں مصری ملا لیجئے مصری نو تو چینی ملا لیجئے صفوق بنا لیجئے اور یہ استعمال کیجئے دس گرام صبح اور دس گرام شام کو نیم گرم گائے کے دودھ کے ساتھ استعمال کیجئے بہت ہی مفید ہے ہاں یہ تین چیزوں کے لیے مجرب ہے ایک جریان دوسرا سورت انزال اور تیسرا مردانہ کمزوری میں اس کا استعمال بہت مفید ہے اور مجرب ہے بہترین صفوف ہے یہ مسلی کا آپ گھر میں بنائیے اور صحت من رہیے میرے یوٹیوب پر ہزاروں لیکچرز ہیں آپ میرے لیکچرز سنتے رہیے اور گھر بیٹھے علاج کی دیگی